اور مشکات المصابی میں ایک حدیث ہے یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ محراج مکمل نہیں ہے یہ آپ نے مجھے بتانے ہے کس کے بارے میں حدیث ہے مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو چاس شروع سنہ اور شعب الامان امام بھائی کی کتاب کے کانٹیکس میں انہوں نے وہ حدیث دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شبہ محراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آپ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہے تقریریں کرنے والے یعنی آپ دوسرے مانوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم علماء سو ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء ایک ہے علماء کرائم کرائم انگلیش والا مجرم علماء ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور سات الفاظ بڑے خطرنا آگئے اور اس میں الفاظ ہیں جبریل اسلام نے ارز کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے یہ دیکھنے یہ جو منظر ہے نا دوزر کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علماء سنگھ کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں علماء سو علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے کافیے پر ہے ان کی بات ہو رہی ہے اچھا سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے چارزار آٹھ سو اٹھت تر غیبت والے چپٹر میں کتاب العدب چپٹر کے اندر کہ مہراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تامبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپیہ رہتے تھے یعنی تحمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے عزت کے درپیہ یہ ہے کہ خام خا تحمت لگانا یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا قرآن سمجھتے ہیں کسی کو پر کو فتوہ لگا دینا وہ سمجھتے ہیں خیر ہے تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزمات جو ہیں وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں